ایسا سوال خاور زفر صاحب آف ٹو ٹیم کا ہے وہ یہاں تشریف لگتے ہیں تشریف لائیں کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں ان کا سوال حضور کے جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آبا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتب النبیین برائے مہربانی اس آیت سے خاتب النبیین کا جو مینی اہم دی کرتے ہیں اور جو غیر اہم دی کرتے ہیں اس کا مختصرن معزنہ فرمائے ہیں مختصر کی شرط مشکل ہے باقی باتیں آسان ہیں کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھ نہیں ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوں پر روشن ڈالی جائے یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو اہمدیوں اور غیر اہمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں ضرور آئے گا اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی وہ کہیں گے بلا استثناء ہر مولوی شیعہ ہو یا سننی یہ کہے گا کہ لازمان وہ نبی اللہ ہوگا جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا ٹھیک ہے نا یہ بات اب بتائیے ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو مسیح مہود مانتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح مہود مانو نبی اللہ کو مانتے ہو اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں تو اختلاف کیا ہوا آیت خاتم نبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا نبی نیا نہیں بن سکتا وہ کہتے ہیں اس لئے پرانا نبی آئے گا اب اس بات میں کوئی ادنا سبھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بینخلی کی بات معلوم ہوتی ہے اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے ایک ہی وجہ ہے وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی اگر وہ یہ مانے تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی اور یقینا آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا یہ فرق ہے صرف اس میں خاتم نبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا صرف اتنا فرق ہے اور میں تقرار کرتا ہوں اس بات کی اب بشک پوچھ کے دیکھ لیں وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا وہ کون ہوگا یہ بحث ہے ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لخب میرے گا وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی ہے اس لیے اللہ کی مجبوری ہے بیا گیا کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی نبی بن نہیں سکتا خدا نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے اور وہ نبی کون ہے موسیٰ کی امت کے نبی وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیل مسیح کون ہے بنی اسرائیل کا رسول اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو کھر بھی وہی رہے گی پرانا آئے یا نہ آئے جو پرانا آئے گا وہ رخنا ڈالے گا نبوت میں امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے باہر سے قرض مانگنا ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے ضرورت ہو یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منصوب ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف مولوی یہ بات منصوب کر رہا ہے جب اب ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کی پیچھے بھی لگ گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا وجہ یہ ہے ضرورت ہے اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ضرورت ہے تو نبی آئے گا پرانا آئے گا اگر آپ پران سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولن الہ بنی اسرائیل تو وہ کیا جواب دے گا وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت پھیلا دی گئی ہے پہلے میری نبوت محدود تھی تو پھر نئی نبوت ہو گئی پہلی نبوت کہاں رہی پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے اور جب تک اس کو نئی نبوت اتانا ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نو انسان کے نبی بنائے گئے اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نو انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متصف سے متصف سے مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتا درست ہے عیسیٰ ان میں تھے کے نہیں تھے اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا شریک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے بیٹا اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے شریک نہیں ہوا کرتا اس لئے ہمیں جو کہتے ہیں شریک فی النبوت کرتے ہو خود مشریک فی النبوت ہیں اور اول درجہ کے اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہیں کیا گیا جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لئے یا اس کو کم کرنے کے لئے نہیں آیا مسلمہ عقیدہ ہے تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں دی جائے گی اس کو قرآن دیا جائے گا اور چونکہ اس نے نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کر تک کلامِ الہی کی اس لئے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے اس کو تو بائبل کا پتا ہے قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے قرآن وہی صحیح جو عمر رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر مسیح پر جب تک خدا برہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتا نہیں تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کا اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے یہ نیا نبی ہے اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ یہ نبی ہوگا ہے اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرہ ہو جاتا ہے مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آسکتا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو بھی مسلح پیدا ہوگا اس ہی امت میں پیدا ہوگا جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا اور اس حیثیت سے وہ عطاق میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر غالب کر لے یہ ہمارا عقیدہ ہے اب میں آیت خاتم نبیین کی طرف آتا ہوں پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے آیت خاتم نبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا تخم نبوت ختم ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا یہ مانتے ہیں کہ نہیں کیسے ختم کیا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر دو ہی مانے ہو سکتے ہیں جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا یہ مولوی جو ہم پر اعظام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نبی زندہ تھا وہ زندہ تھا زندہ رہا ان کے قول کے مطابق تو کس نے کس کو ختم کیا وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو ستر سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا اور پانچ سو ستر سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے جوان ہوتا ہے اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا ان کے قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا اور وہ دونوں دعوے آن حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹا دیئے آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا پہلے پیدا ہوا اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا بعد میں مرا ان کے قول کے مطابق تو ختم اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا اگلا قدم فیض کا سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے ندول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفحے لپیٹ کی دا چکے تھے ایک مسیحی باقی تھا نا یہ کہتے ہیں اس کا فیض نا صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے بلکہ برائے راز اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا فیض میں بڑھ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی اس میں سانس مینے کی طاقت نہیں رہی تھی زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح تو فیض کیسے ختم کیا نہ جسم ختم کر سکے نہ فیض ختم کر سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں غلط کہتے ہیں میں علماء کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے پر گفتگو کو میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم معنی کرتے ہیں وہ بہت بلند جو تم معنی کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں تم قائل نہیں اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ کرتے ہیں اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے نہ روانی لحاظ سے جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا خاتم النبیین لکھا گیا ہے ان نبیین جتنے بھی نبی تھے کلہم ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے اس لئے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا روحانی فیض آپ کی عمد تک محدود رہا اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی یہ تیس سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا ہے اس کے وسال کے بعد نمبر عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب میں وہ انقلاب برپانا کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرہ کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا دوریس طرف قیسر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہو گیا اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لئے مسیح کو لائے جانا تھا ایک لغف خیال ہے جماعت ہم یہ اس کو رد کرتی ہے اس کو آیت خاتم النبیین کے منافق علا دیتی ہے ہم کیا معنی سمجھتے ہیں اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں خاتم کا لفظ قرآن نے اجاب نہیں فرمایا ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو چنانچہ ابو علی سینہ جو مشہور طبیب بلکہ اطبع کے باپ مانے جاتے ہیں ان کو خاتم الاطبع لکھا جاتا ہے متنبی شائر جو عربوں کا شائر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے خاتم کا معنی عربوں پر روشن ہو چکا تھا اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں خاتم الشورہ المتنبی تمام شورہ کا خاتم آگے دیکھیں ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم عجمال خان پیدا ہوئے دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام ان کے نام کا ڈنکہ بچتا ہے طب میں ان کے جو بیاد ہے اس کے اب لکھا ہوا ہے خاتم الحکمہ خاتم اللہ طبعہ دونوں میں سے حکیم عجمال خان صاحب تمام عرب اشتہمال کو دیکھ لیں ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازہ فی ہے اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آسکتا شاگرد آسکتا ہے ہمسر نہیں آسکتا استاد نہیں آسکتا یہ سند ہے یہ سند چلے گی خاتم یعنی مہور اس کی چلے گی اور اس کے مقامل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بیمانی ہے تو وہ اساتذات جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے وہ اتبع جن کی سند چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہن جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیاء بات ایک ہی ہے دونوں روایتیں ملتی ہیں اگلی بات سننے والی ہے کما انا خاتم الانبیاء جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولی کرتے ہیں کیا مطلب بنے گا کما کا لفظ بھی آگیا ہے جیسا میں ویسا تو خاتم میں ہم برابر ہیں لیکن میں نبیوں کا خاتم تو ولیوں کا خاتم تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی جس طرح میرے آنے کے بعد ان مولیوں کی ترجمہ کے لحاظ سے جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے اس طرح اے علی میرے بعد تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیت دی جائے گی اللہ انہو علیہ اللہ ہے لا خوفن علیہم ولاہم یادنون قدابہ بیکار جائے گا قرآن کے لئے غلط نکلے گا نہ ہو جیتا ہے کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تُو آخری ولی یہ امت میں ہے اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا مونی دیکھے گا یہ ترجمہ قابل قبول ہے اسلیم کر سکتے ہیں ہر بھی دیں کیا ولایت بھی ختم ہو گئی نبوت تو گئی نبی نہیں آسکتا تو کیا اب ولی بھی کوئی نہیں آئے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تُو خاتم الاولیاء ہے پس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تُو آخری ولی ہے اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا اور یہ جھوٹ ہے وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاع پاہے گز کپڑوں سے تو نہیں بگلا کرتا گز تو اتنے ہی رہتا ہے ریشم ناپو یا خدر ناپو اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر سب سے بالا جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو جو آخری معنوی سند بن جائے تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن جائے ہوں میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا جب تک میرے اثار اس میں نہ پائے جائے ہیں جب تک میری تصدیق نہ پائے جائے کسی کی نبوت سچی نہیں اس طرح ولایت میں جو تیرہ مخالف ہوگا جس میں تجھ سے مخالف آثارِ ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں جھوٹ بولتا ہے اس نکتے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیہ کا پول کھول جاتا ہے وہ جو حضرت علی کے پیراو ہو کر ملتان میں ناشتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہیں کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الولیاء قرار دے دیا پس اگر حکمت سے بات سنجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں اگر بے حکمت کی بات کر کے تاثب کے پیچھے چلیں تو سارا فیض ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اب آگے چلتے ہیں لفظ خاتم کے اور کیا معنی ہے انگوٹھی جس کے اوپر کچھ لکھا ہو کہیں لگائیں تو وہ مہر تصدیق بن جاتی ہے یہ بہت ہی عظیم و شان دعویٰ ہے جس کی نظیر دنیا میں کسی نبی میں نہیں ملتی آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا مصدق قرار دیا گیا ہے مانوی لحظ سے پہلے بتا چکا ہوں اب ظاہری مانو سے بھی مصدق قرار دیا گیا ہے آپ کی مہر تصدیق ہو تو نبی ہے ورنہ نہیں ہے اور میں بارہا مذاہب کو چیلنج دے چکا ہوں آج تک کسی ایک نے بھی اس کے جواب میں کچھ پیش نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ایک نبی مجھے دکھاؤ کل عالم میں جس نے کل عالم کے نبیوں کی تصدیق کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں ہے آن حضرت اکیلے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے مانو تو یہ کافی نہیں ہے میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمام جہانوں میں ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں تم بھی تصدیق کرو کہ اللہ تعالی نے تمام زمانوں میں ہر مقام ہر ملتبہ ہر بستی میں نبی بھیجے ہیں یہ مانو گے تو میرا ایمان قبول ہوگا ورنہ میرا ایمان دیرات ہے یعنی مجھ پر ایمان لانا دیرات ہے دیکھو محمد رسول اللہ اس شان کے نبی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم خدا کے بھیجے ہوں میں سے کسی میں کوئی تفریخ نہیں کرتے ہیں جو اس کی طرف سے آیا اس کے سامنے طرف سے تسلیم خانو اس کو ماننا پڑے گا یہ ہے خاتم نبی ہیں اگر کوئر ہے تو نکال کے دکھاؤ مانا وہ جو کل عالم پہ اسلام کی فتح کو ثابت کرتے ہیں اس کی برتری کو ثابت کرتے ہیں کوئی مذہب سامنے سر نہ افا سکے ورنہ یہ دعویٰ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا اس کی کیا دلیل ہے کس نے سارا زمانہ دیکھا ہے کوئی بھی نہیں مانے گا نہ مانتا ہے پہلے امان لاؤ تو پھر مانتے ہو ورنہ اپنی ذات میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اس بات میں اس دعویٰ میں کوئی بھی دلیل نہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں مانا اس کی روح سے قرآن سب کتب سے افضل ہو جاتا ہے کہ باقی کتابوں کی تصدیق کی ہے محمد رسول اللہ سب دنیا سے افضل ہو جاتے ہیں کیونکہ سب نبیوں کی تصدیق کی ہے اور اسی دعویٰ میں خاتم نبیین میں آپ کا عالمی ہونا مضمر ہے اس کے اندر شامل ہے کیونکہ آج کوئی نبی بھی عالمی ہونے کا دعویٰ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر وہ عیسیٰ ہیں فرض کریں تو اس کی بات جس طرح عیسائی آج پیش کر رہے ہیں اور جو بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور قوم کے نبی کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا باقی سب کو جھوٹا مانو گے تو عیسیٰ کو سچا مانو گے اگر کسی اور کو سچا مانو گے تو عیسیٰ کو جھوٹا ماننا پڑے گا بین یہی حال ہر دوسر نبی کا ہے اس نے اپنی تصدیق کروالی اور اس کی قوم اس پر راضی ہو گئی وہ زمانہ لدگیاں ختم ہو گئے آج اس نبی کو یہ توفیق ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ہونے کا دعویٰ کرے اگر عیسیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے مثلا علیہ السلام تو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا پیمت دینی پڑتی ہے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ سے دامن چھوڑا کر پھر عیسیٰ کو ماننا پڑتا ہے اگر ایک ہندو تسلیم کرتا ہے اس کو کرشن سے دامن چھوڑا کر عیسیٰ کو ماننا پڑے گا بیک وقت دونوں کو جنگ سکتا ہے ایک بدھ تسلیم کرتا ہے تو بدھ سے پیسہ چھوڑا کر عیسیٰ ہونا ہوگا لیکن ایک مسلمان اگر رسول اللہ سے دامن پکڑتا ہے تو عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں پڑتا عیسیٰ کو لازمان پکڑنا پڑتا ہے بدھ کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے کرشن کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے یہ عالمی مسئل ہے تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے والا ہے تو خاتم نبیین کی آیت تو عظیم شان آیت ہے اس کے اتنے بطن ہیں اتنے اس میں روحانی مطالب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو اتانی ہوئی ہے آخری ہونے کے دعوے سے نہیں اس کو تو خود یہ رد کر بیٹھے ہیں ان معنوں میں جو میں بیان کرنا ہوں پھر خاتم نبیین کس موقع پر بیان پڑی ہے وہ آیت جو آپ نے پڑی ہے وہ آیت یوں ہے مَا کَانَ مُحَمَّدًا اَبَا آَحَدٍ مِرْغِجَالِكُونَ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنِ بِیَنِ کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں ہے میں یہ نہیں مانتا اس لیے کہ رجالِ کم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہیں ان کا باپ ہونا تو قابلِ فقر ہے ہی کوئی نہیں تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس لیے یہ ادنہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابلِ فقر نہیں ہے بلکہ قابلِ شرب بات ہے کوئی عزت نہیں ہے اس میں کن کا باپ ہے یہ رسولوں کا باپ ہے خاتم کا مطلب باپ بھی ہے ان معنوں میں بھی ہم لفظِ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اس میں گہری حکمت ہے الولد و سرر اللہ عبی ہے یہ محاورہ ہے عبی کا یہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے آنے اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتمِ نبیین کے آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کسی بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبدی نہیں تھا مگر آج زمانے میں کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پچھانا جاتا ہے اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا پس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی ہر سچے نبی میں تو محمد رسول اللہ کا اکس دیکھو گے اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے کتنا عظیم و شان مانا ہے خاتم ان نبیین یہ مانے کرنا کہ خاتم ان نبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا سب سے بڑی جہالت ہے ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے اب یہ بات تو سمجھ آگئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنے آپ کی ختم سے نبی پیچھانے جائیں گے آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کی نہیں یا وہ بھی ختم کر دیئے سب کے فیض ختم کیے اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انام کی کمی نہیں ہے یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے قطی فیصلہ ہے سورہ النساء میں یہ آیت ہے وَمَنُتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ فَأُلَائِكَمَا الَّذِينَ آنَمَا اللَّهُ لَيْهِ جو کوئی اب اللہ اور اس رسول ار رسول محمد الرسول کے اعتاد کرے گا کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی انام ملیں گی پہلے نبیوں کی اعتاد کے مقال پر کامے نام ملیں گے یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اعتاد سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرْرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ کی اعتاد کرے گا اور اس رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی اعتاد کرے گا فَأُلَائِكَمَا الَّذِينَ آنَمَا اللَّهُ لَيْهِ اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انام اتا کرائی کریں باقی سب کی چھٹی ہوگی خاتم کا مطلب غیروں کے چشمیں بند اپنا جاری اب فیض لینا ہے تو اس کی پیسے لگو اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انام ملے گا لسٹ بیان فرمائی مِنَ النَّبِيِّنَا جو قرآن کے الفاظ ہیں نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقوں میں سے ہوں گے وَالشُہَدَائِ اور شہیدوں میں سے ہوں گے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے وَحَسُنَ عُلَائِقَ رَفِيقَ اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں تو انام کی لسٹ تو وہی ہے مگر حَسُنَ عُلَائِقَ رَفِيقَ نے مرتبہ اونچہ بیان کر دیا اب تم پرانی امتوں میں کہا رفیق دھونتے پھرتے ہو حَسُنَ عُلَائِقَ رَفِيقَ اب رفاقت دھوننی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کی رفاقت دھونڈو اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتے اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیتِ خاتم نبیین کا یہ تحجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائی عیسیٰ علیہ السلام اور سب کا فیض ختم کر دیا ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا اب اس عمت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا قرآن کا دعویٰ کیا ہے غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں ہر مرتبہ شان ہر مرتبہ انام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے صرف نبوت بند نہیں ہوئی صدیقیت بھی بند ہے شہادت بھی بند ہے صالحیت بھی بند ہے مگر غیروں کی محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند نہ وہ بند نہ وہ بند پس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیا اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیضرسان بناو اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے یہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے ساتھ کے یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر یہ نعوذ بلہ منزال ایک حد کے رسول ہے تو پھر اس عطیق عقیدہ کو پکے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے موسیٰ کا غلام دھونا پڑے گا نیا قرآن لے کے آئے گا یہ دوبارہ قرآن نازل ہوگا اور اور آخری فیض الیسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوگی پھر وہ خاتم النبیین ہوئے ناکہ محمد رسول اللہ سننے گے جدا کریں موسیقی